حدسنا مسددن اب میں تھوڑی رفتان کو تیز بھی رکھوں گا اور جو طریق ہے قیرات کا حدیث کا تھوڑا اس طریق سے بڑھ دوں گا حدسنا مسددن قال حدسنا حمدن ان ثابتن ان انس انن النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم دعا بئینائن من مائن فعطیع بقادہن رحراہن فی شعیم من مائن فبادا سابعہو فی قال انس فجعلت انظر الی المائن مؤمن بین اصابعہی قال انس فہذرت من تودا ما بین سبعین الی السمانین روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے پانی کا برطن مگوایا اور وہ پانی کا برطن آپ کو پیش کر دیا گیا اس میں آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اور اپنی انگلیاں ڈال دی پانی کم تھا صحابہ اکرام کے لیے وضو کی ضرورت پورا کرنے کا پانی نہیں تھا سو وہ وضو نہیں کر سکتے تھے تو ایک برطن میں تھوڑا سا پانی ملا تو آقا علیہ السلام نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دی اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ عَنْزُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ عَسَانْ بِعْهِ اور میں آقا علیہ السلام کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا تھا فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اور ستر سے لے کر اسی تکفرات تھے جنہوں نے اس تھوڑے سے برطن میں سے حضور کی انگلیوں مبارک کی فیض اور موجزہ کے ذریعے وضو کر لیا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں سے ہی پانی حاقہ علیہ السلام نے روان فرمانا تھا تو وہ تھوڑا سا پانی برطن میں کیوں مگوایا وہ ایسے انگلیاں ایسے فرما دیتے اور اسی سے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے جواب یہ ہے کہ ہاں اگر ایسے انگلیاں ہوا میں رکھ دیتے تو ان سے بھی چشمیں پانی کے جاری ہو جاتے چونکہ چشمیں تو اب بھی انہی انگلیوں سے ہی جاری ہوئے ہیں خواہ وہ برطن میں تھی یا برطن سے باہر ہوتی مگر پانی میں ہاتھ اس لیے رکھا تاکہ عالمِ اسباب ہے صحابہ اکرام کو بتانا تھا کہ عالمِ اسباب کی تدبیر کو کبھی تم متروق نہ کرنا ترک نہ کرنا اسباب و تدبیر کو کبھی ترک نہ کرنا مگر پانی تو اسی قدر تھا جب ایسی احادیث پیش کی جائیں تو بعض اہلِ علم یہ جواب دیتے ہیں اور ان کے ذہن اس طرف جاتے ہیں بھئی یہ تو موجزہ ہے ایک ہی جملے میں ایسی ہزار ہا یا سیکڑوں احادیث کا جواب دے دیتے ہیں کہ یہ تو موجزہ ہے اب بات کو سن لیں اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے عمرِ کن کے ساتھ زمین و آسمان پیدا کر دیئے تو کیا یہ جملہ بول کر اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا منکر نے کہا یہ کیا بات ہے یہ تو قدرت ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین کے دم کے ذریعے تخلیق فرما دیا تو جواب دینے والے نے کہہ دیا یہ کیا یہ تو اللہ کی قدرت ہے تو جس طرح قدرت کا لفظ بول کر آپ اس کی حقیقت اور معنویت کا انکار نہیں کر سکتے اسی طرح آقا علیہ السلام کے ان تصرفات پر موجزہ کا لفظ بول کر تصرفات کا انکار نہیں کر سکتے موجزہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خرق عادت کے طور پر رونما ہوا کہ عادت نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو عادت نہیں ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو یا عقل اسباب مادی کے ذریعہ سے اسباب و علل اور کاوز اور ایفیکٹ کے ذریعہ سے عقل اس کو سمجھنے سے آجز ہے عقل اس کو انٹرپریٹ کرنے تعبیر کرنے سے آجز ہے چونکہ اس عمل نے عقل کو آجز کر دیا اور خرق عادت یعنی عادت کے خلاف رونما ہوا فقط یہ سبب ہے اس عمل کو واقعہ کو موجزہ کہنے کا تو موجزہ تو سمجھنے بڑی دقیق بات سمجھا رہا ہوں موجزہ فقط ایک ٹرم ہے ایک اسطلاح ہے عادت اور خرق عادت میں فرق پیدا کرنے کی کہ اگر خرق عادت یعنی خلاف عادت واقعہ صادر ہو ولی کے ہاتھ سے تو آپ نے اس کے لیے شریعت نے ایک نام وضع کر دیا ہے اس کے تصرف کو سمجھانے کے لیے ایک اسطلاح وضع ہو گئی ہے جس کو کرامت کہتے ہیں اب کرامت کا لفظ بول کے آپ اس کے تصرف کی نفی نہیں کر سکتے اگر خرق عادت پیغمبر کے ہاتھ سے واقع ہو جائے رونما ہو جائے تو امتیاز کرنے کے لیے کرامت سے آپ نے شریعت نے اسطلاح دے دی کہ موجزہ ہے اور موجزہ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری اکلیں آجز ہو گئیں دیکھا تصرف محمد کو تصرف نبوت کو دیکھا کہ تمہاری اکلیں آجز ہو گئیں اس لیے اس کو موجزہ کہا لہٰذا جب کوئی شخص ایسی تصرفات نبوی کی حدیث کے جواب میں کہے موجزہ تو گرفت کر لیں کہ کیا موجزہ کا مطلب نفی تصرف ہے کیا موجزہ کا مطلب نفی تصرف ہے موجزہ کا تو معنی اجاز سے ہے موجزہ اس لیے ہے کہ تمہاری اور ہماری اکل آجز ہو گئی اس کے سمجھنے سے اور خلاف عادت واقعہ رونما ہو گیا تو موجزہ تو فقط تو ایکسپلین دا فینومینا صرف ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے رہ گئی حقیقت نفس العمر وہ تصرف مصطفیہ ہے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو یہ تصرف عطا کیا کہ تھوڑے سے پانی میں جب ہنگریاں رکھی تو دراصل وہ واقعہ کیا ہے وہ کن فیہ کون کا اجرہ ہوا پانی میں انگریاں رکھی تو اس سے چشمیں جاری ہو گئے یہ موجزہ تکسیر الماء ہے مگر ایڈ دا سیم ٹائم یہ موجزہ تکسیر الماء کا یہ تصرف نبوت ہے اور اختیار تکوینی ہے اختیار تکوینی ہے موجزہ صرف اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ پیغمبر کی اس عظمت کو سمجھا جا سکے یہ بہت بڑا اشکال پیدا کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ آگے سے چھپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو موجزہ ہے موجزہ ہے تو کیا ہو گیا موجزہ ایک استعلاح ہے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے کہ اکلیں آجز ہو گئیں بس موجزہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اب رہ گئی حقیقت نفس العمر وہ بھی تو کچھ ہوگی ہاتھ میں کنکریاں رکھیں اور کنکریاں بول اٹھی کلمہ پڑھ لیا سامے نے کہا یہ تو موجزہ ہے موجزہ صرف اس لیے کہ اس سے نبوت کی صداقت ثابت ہوئی موجزہ صرف اس لیے کہ اس سے نبی کی صداقت ثابت ہوئی اکلیں سمجھنے سے آجز ہو گئیں اور نظام عادت کے خلاف واقعہ رونما ہو گیا تو موجزہ کا ریلیونس صرف یہ ہے اب قطع نظر اس سے واقعہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نفس العمر بھی تو ہوگی کہ یہ ہوا کیسے ہونا تشریح اختیار ہے یا تکوینی اختیار ہے یا نظام قدرت پر عراقہ علیہ السلام کا تصرف ہے اور وہ جو تصرف واقع ہوا اس کو شرعن موجزہ کی اس لیے کے طور پر یاد کیا گیا